ایک کتا سنیں اس کے بعد بلا تاکیر بشیر شباق کلکتبی آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے ایک بار اپنی ماں کی محبت میں کہے یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہے یا رسول اللہ کہ میں لڑکھرا رہا تھا اچانک سبھل گیا ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا جب ہاتھ اٹھا کر ماں نے دعا کی میرے لیے ساری مشکلوں کا جنازہ نکل گیا جب ہاتھ اٹھا کر ماں نے دعا کی میرے لیے ساری مشکلوں کا جنازہ نکل گیا پس ایک کتا سنیں اس کے بعد بلا تاکیر آپ کے سماعتوں تک شاہر اہل سنت بشیر شباق کلکتبی صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سو سال بھی ہو جائے تو مردہ نہ کہنا یہ اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سو سال بھی ہو جائے تو مردہ نہ کہنا یہ اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے اور تاریخ میں ایسا جنازہ کبھی نہ دیکھا یہ تاجو شریعہ کا وطن بول رہا ہے مخاطب توجہ چاہتا ہوں یا نبی اللہ غلام محمد سبحان اللہ ہمارے اسٹیج پر سیاست کے دنیا کے گلدستہ کے ایک ٹھوٹی سے ہم پھولوں کا سردار کہتے ہیں تشریف فرمائے ہمارے محمد مخیہ جی تشریف فرما ہے اور میں ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے بلکل تروں تازہ کلام پیش کر رہا ہوں میں درباری شاعر ہوں اور میں کہاں تک فیضان بتا سکتا ہوں میں اس طرح کے جنگلے نہیں میرے پاس میں پیش کر سکتا ہوں صرف مکل بھائی تو وہ جو چاہتا ہوں ہمارے مکل بھائی بہترین شاعر ہیں اور رقیب ہی ہیں اور خان کھا ہی ہیں تمام لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو جہاں پہ ذرہ ہے وہی پہ آفتاب ہیں یہاں فیض لینے کے نیت سے ہم سب آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہموں کی حاضری کو قبول فرمائے کہہ دیجئے آمین غلام محمد وہ پروگرام کو یہ پروگرام ہوا تھا بھارت مگر میں کہہ دیجئے سب آئے ہیں آپ قریب آجائیے بہت دور تھے ہموں ساتھ تھے محمد غلام محمد یہ محفل سجائی یہ محفل سجائی یہ محفل سجائی اے غلام محمد یہ محفل سجائی یہ محفل سجائی اے غلام محمد یہ محفل سجائی اے خدا سے ملانے خدا سے ملانے نبی آگئی ہے غلام محمد یہ محفل سجائی خدا سے ملانے نبی آگئے ہیں نبی آگئے ہیں نبی آگئے ہیں اے سخی کوئی نہ آئی سخی کوئی نہ آئی محمد کے جیسا اے نصیبہ جگانے نبی آگئے ہیں سخی کوئی نہ آئی محمد کے جیسا اے نصیبہ جگانے نبی آگئے ہیں اور بہت بھی پیارا سیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاجبہ فرمائے اکیلا خدا تھا اکیلے ہی ہوتا اکیلے ہی ہوتا یہ آدم کا پودلہ بنایا نہ ہوتا اکیلا خدا تھا جدا کر کے بھیجا محمد پہ ربوں نے ہے قرآن اتارا ہے قرآن اتارا ہے قرآن اتارا ہر شہیدی کا صدقہ صدقہ یہ دنیا ہے ساری شہیدی کا صدقہ یہ دنیا ہے ساری محمد ارد دکھوں سے چھوڑا آنے نبی آگئے ہیں اے غلام محمد مقت کا شعر پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ منقبت کی دوشار شعر پڑھنی ہے اس لئے شورٹ کر رہا ہوں اللہ حضر فرمائے پورا مجمع محبت کے ساتھ ایک بار کہتی ہے یا رسول اللہ کسی کے دلوں کو محمد نہ توڑے پیغام دے رہا ہوں اللہ حضر فرمائے کسی کے دلوں کو دلوں کو محمد نہ توڑے بچھڑ جو گئے تھے اسے آکے جھوڑے کسی کے دلوں کو محمد نہ توڑے ہر پیچھڑ جو گئے تھے اسے آکے جھوڑے اسے آکے جھوڑے اسے آکے جھوڑے سب آکے بھی اوپر اوپر رہے ان کا سایا سب آکے بھی اوپر رہے ان کا سایا اے وہ کوسر سلان نہ بھی آگئے ہیں غلام محمد اور اس لئے وقت کی قلت ہوتی ہے یہاں پہ اگر حاضری میں کچھ ہی پڑھ دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ قسمت کا تارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے ملحظہ فرمائیں ایک بار درستی پڑھنے اللہ بلکل ملحظہ فرمائیں گے بھر کے تامن یہی تو خالص ہے جو میں بھی پڑھوں گا مناسبت سے حالات حاضرہ توجہ چاہتا ہوں پورا مجموع یہاں کا میں بیٹا ہوں یہاں کا میں خادم ہوں میں بتا نہیں سکتا وہ الفاظ میرے پاس سننے کا ٹائم بھی نہیں سنانے کا ٹائم بھی نہیں بھر کے تامن کیا کلم بند کیا ہوں یہاں کا فیضان ہے اس لئے کہ میں مدرسہ سے نہیں پڑھا ہوں کھانکا میں پڑھا ہوں بھر کے تامن بھر کے تامن تامن دامن دامن یا میرے مرشد نیورا والے استعمال کیجئے نو لاکھ کی آبادی یہاں دس لاکھ کی آبادی ہے گاؤں کی آبادی وہاں پہ میں رہتا ہوں کہ جس بھانے بھر کے تامن یہاں سے کی گھر جائیں گے آپ سبوں کو کہہ رہا ہوں آپ سبوں کو کہہ رہا ہوں دل کی آواز ہے ایک شاہد کی آواز ہے خان کا ہی شاہد ایک شاہد کی آواز ہے کہ بھر کے تامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے ہاں ہاں گھر جائیں گے گھر جائیں گے گھر جائیں گے بھر کے تامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے ہاں ہاں گھر جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جنابِ کفیل امبر اشرفی نارے تکبیر نارے رسالت محترم حضرات نظامت کی دنیا کی وہ بادشاہ جنابِ کفیل امبر اشرفی امبر شریف پہ تشریف لاشتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بھر کے مجیہ جی ہمارے مجیہ جی کہ آپ شاید ہیں اور سنیے کہ بھر کے توجہ یہی کھالیس ہے کہ بھر کے دامن یہاں سے توجہ چاہتا ہوں بھر جائیں گے ہاں ہاں گھر جائیں گے بھر کے دامن سنیے کہ بھر کے دامن بھر کے دامن بھر کے دامن گلوکاری بھی اور شاعری بھی یہ توجہ چاہتا ہوں کہ بھر کے دامن یہاں سے بھر کے دامن بھر کے دامن یہاں سے ہی کھر جائیں گے ہم حفیظی ہم حفیظی ہی کہتے نکھر جائیں گے ہم حفیظی ہی کہتے نکھر جائیں گے کنٹینیو میں چالیس چالیس دنیا کھان کا میں رہ کے کھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں سنیے سیسے کہ نورہ آکے ہمیں روشنی مل گئی روشنی مل گئی روشنی مل گئی نورہ آکے ہمیں روشنی مل گئی روشنی مل گئی نورہ آکے ہمیں روشنی مل گئی ہمیں روشنی مل گئی کیا خوشبو بن کے خوشبو بن کے فیضا میں بکھر جائیں گے ہم حفیظی ہی کہکے بکھر جائیں گے سیر تروتالہ سیر سب دل کو باگ باگ کر دینے والا سیر پیس کر رہا ہوں آپ آشی کے ولی ہیں اور شاہری کے قدر دان بھی ہے مکیہ جی توجہ چاہتا ہمارا حضر فرمائے کہ میرے سبا کو دیکھ لیجئے کہ مدرسہ میں نہیں پڑھا خان کام میں پڑھ اور شیر لکھ لکھ ملاحظہ فرمائے اظہار پر ملاحظہ کر رہا ہوں یہ آواز کان تک سمجھے گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرے مرشد کا سایہ ہر مریدوں پہ ہے میرے تادا کا سایہ ہر مریدوں پہ ہے ہر مریدوں پہ ہے ہر مصیبت سے ہم سب گزر جائیں گے بھر کے دامن یہاں سے ہی گھر جائیں گے اور لیٹے نیورا میں ہے نوجو چاہتا ہوں کہ لیٹے نیورا شاعری دیکھئے جو حالات حاضر ہے لیٹے نیورا میں رب نے دی رہ بری رب نے دی رہ بری لیٹے نیورا میں ہے لیٹے نیورا میں رب رب دی رہ بری شجرہ لے کے شجرہ لے کے زمین میں اتر جائیں گے سجرہ سجرہ لے زمین میں اتر جائیں گے سجرہ لے زمین میں اتر جائیں گے آخری شیر پہ دھنگ سے میں سنا پاتا لیکن وقت قلت سے موسیقی کو کٹ دے ہوئے سباب تک اپنی آواز کو سنچا رہا مراج فرمائے کہ ہر سباب کا توجہ چاہتا ہوں پورا مجمع اس دو مسترے کو دو طوبتیاں کو آپ سما کریں گے مکیہ جی توجہ چاہتا ہوں آپ کی گھر سباب کا یہاں سے بہت دور ہے بہت دور ہے سنیے گا کہ گھر سباب کا یہاں سے بہت دور ہے ہاں بہت دور ہے گھر سباب کا گھر سباب کا یہاں سے بہت دور ہے ہم رہیں گے یہی ہم رہیں گے یہی ایسا کر جائیں گے ہم رہیں گے یہی ایسا کر جائیں گے شجرہ لے کے شجرہ لے کے زمیں میں اتر جائیں گے شجرہ لے کے زمیں میں اتر جائیں سبحان اللہ